ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے تو آج ہے گائز کرے لے کھانے کا من اور ممی بنا رہی ہے کرے لے اور آج ہم کرے لے کی ریسیپی دیکھیں گے اور مجھے کافی سمیہ بعد کرے لے کھانے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ میں جو ہے ابھی بھی کیونکہ ڈائٹ فولو کرتا ہوں سورائسس کو کیا اور کرنے کے بعد بھی لیکن کبھی کبھی اگر ایسا کچھ کھانے کا من کرتا ہے تو ایک مہینے میں پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد میں کچھ بھی ایسا گھر پہ جو ہے بنوا کے کھا لیتا ہوں تو آج ممی میرے لیے بنا رہی ہے بھر کے جو بھروا کرے لے ہوتے ہیں وہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ڈال کے ممی نے اس میں جیرہ اور میتھی ڈال دی ہے اور ممی جب بھی کرے لے بناتی ہے بہت مست اور بہت اچھے کر کے بناتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے کرے لے اور میری فیویٹ رہی تھی لیکن جب میری ڈائٹ چل رہی تھی تو اس دوران میں نے کرے لے وغیرہ کیونکہ مسالہ آئل وغیرہ زیادہ ڈالتا ہے تو اس وجہ سے میں کرے لے کو آوائیڈ کرتا تھا ڈائٹ کے دوران تو ابھی یہ دیکھے گا اتنی ساری پیاج ڈال دی ہے اور ان کو جو ہے ابھی فرائیڈ کریں گے اور اس کو یہاں پہ یہ مسالہ پاورڈر ڈال دیا اس کے بعد جو ہے سونپ ڈال دی اور اب دیکھے ہلدی ڈال دی ہے ممی اور یہ ڈالنے کے بعد اب ڈالا ہے نمک نمک لیکن ابھی بھی ہم سہندہ نمک کھاتے ہیں یہ وائٹ والا نمک نہیں ہے یہ سہندہ نمک ہے تو سہندہ نمک ڈال دیا ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے چولے پہ بنا رہے ہیں کیونکہ چولے پہ بنی ہوئی سبجی ہو یا روٹی ہو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آتا ہے تو اس حساب سے ابھی ممی جو ہے اس کو اچھے سے بھونے گی اور اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا جب یہ براؤن ہو جائے گا اس کے بعد اس مسالے کو جو ہے کریلے میں بھرا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جو ہے تیار کیا جائے گا تو یہاں پہ اب ممی ڈالے گی اس میں تھوڑا سا آئل اس طریقے سے آئل ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے گا آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں یا آپ کبھی سورائسی سکیور ہو گیا ہے اور اس طریقے کا کبھی کچھ آپ کا کھانے کا من ہوتا ہے تو پندرہ بیس دن ایک مہینے میں کبھی کچھ ایسا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن زیادہ مسالے دار چیزیں زیادہ آئلی چیزیں آپ کو ریگولر بیس پہ نہیں کھانی ہے مطلب ایک دوسرے دن دوسرے تیسرے دن نہیں کھانی ہے یہ چیزیں آپ پندرہ بیس دن بعد ٹرائی کر سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مسالہ جو ہے ممی لگ بھگ اب یہ تیار ہونے والا ہے اور اس کو جو ہے تیار کر کے پھر ہم لوگ جو ہے کریلے میں بھریں گے اب یہ دیکھیں اب تیار کر دیا ہے ممی نے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ممی ان کو کریلے میں بھرنا سٹارٹ کرے گی اس طریقے سے یہاں پہ یہ ایسے ممی بھرتی ہے ابھی کیا ہے ممی ایسے ہی بھر کے ان کو ایسے ہی جو ہے صحیح کرے گی ایسے ہی اس کی سبجی بنا دے گی اور یہاں پہ کیا ہے پہلے کبھی کبھی کیا کرتی ہے ممی ہماری تو اس میں دھاگے لپیٹ دیتی ہے جس سے ان کا جو مو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے لیکن آج ممی ایسے ہی بنائے گی دھاگا واگا نہیں لپیٹے گی اس سے اور ایسے ہی بڑھیا کر کے اس کو آئل میں ڈال کے اس کو فرائے کرے گی یہاں پہ اس طریقے سے یہ پورا فیل کر لیا ہے گائز آواز میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہوگی کیونکہ مجھے تھوڑا کالڈ اور کف ہو رکھا ہے یہ پورا کر دیا ہے ممی نے اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم لوگ پھر واپس چولے پہ رکھیں گے ممی نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد جو ہے یہ ہمارا جو آئل جو یوز کر رہے ہیں یہ پیور جو ہے سرسو کا تیل ہے یعنی کہ سرسو سے نکالا ہوا پیور نکلوا کے اچھا سدھ تیل ہم یوز کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو کچھ ایسے رکھ دیا گیا ہے اب ان کو جو ہے سکھنے دیا جائے گا مطلب اس کو جو ہے اس طریقے سے ڈھک کے ایسے کرتی ہے ممی اور یہاں پہ یہ ایسے کر دیا اور اب اس کو تھوڑی بہت دیر جو ہے ممی رکھے گی اس کو ایسے ہی اور اب یہ دیکھو ٹرائی کر کے اس کو تھوڑا سا ایسے کیا جائے گا اور اس طریقے سے یہ ایسے سکھتے رہیں گے اور ہماری جو ہے اب تھوڑی دیر میں کرے لے کی سبجی بن کر تیار ہو جائے گی تو گائز کرے لے کی سبجی بن کر تیار ہے آپ بھی اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں